رسول بکشری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم جو اتنے پر اعتماد اور پر امید دکھائے دے رہے ہیں کیا واقعی معاشی بحالی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ہم؟ ابھی نہیں ابھی کچھ وقت لگے گا کوشش جاری ہے لیکن ان کوششوں میں جو کرنے کی باتیں ہیں وہ سب کو معلوم ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو معاشی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے اور بڑی بولڈ قسم کی معاشی اصلاحات کہ آپ کی ٹیکس بیس بلنی چاہیے یہ سب آپ کو کہہ رہے ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے جو پاور سیکٹر ہے اور جس کے بہران کے ذمہ دار دو بڑے سیاسی خاندان ہیں انہوں نے یہ معاہدے کیے اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس میں ہم جو جکڑے ہوئے ہیں وہ جب تک اس سے آپ نے نکنے کے سنتوں کے لیے بجلی کیسے افسستی کر سکیں گے اور عوام تو اب سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں جس کی جاسے حکومت کے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا کہ آپ نے جو معاہدے کیوں ہیں کہ پیسٹی کے اوپر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بجلی آپ خرید کریں یا نہ کریں تو وہ بجلی کہاں جائے گی آپ کو تو پیسے دینے پڑیں گے اس پہ بھی نیٹ میٹرنگ کی پولیسی کا اطلاق کیا جا رہا ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے حکومت جی ختم کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر بجلی تو ان کے پاس وافر ہوگی وہ جس کی پیمنٹ کریں گے تو دوسری جو بات میں کر رہا ہوں وہ پاور سیکٹر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات جو ہے آپ کے عدالتیں اور قانون ہیں اور آپ کی بیورکریسی ہیں یہ چیزیں انویسٹمنٹ کے لیے ایک دوستانہ ماحول پیدا کرتی ہیں وہ ماحول پیدا کرتی ہیں تو آپ نے پھر سفارتکاری اور سیاست استعمال نہیں کرتی کرنی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آئیں جناب آئیں جناب خدا کے لیے آپ آجیں آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں وہ انویسٹر خود چل کے آتا ہے اور آپ اس کے لیے ایک ایسا ماحول وہ ماحول پیدا ہوگا کہ پاکستان جب یہ اداروں کو جو سرکاری تعمیل میں چل رہے ہیں ان کی جو خساریں ہیں ان کو کم کرے اور ختم کرے اور ان کو پرایفٹائز کرے وہ اور ایک مطالبہ جو ازاد کشمیر سے چلا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی کریں سارے صبحوں میں ہو کہ جو نوکر شاہی اور ہمارے سیاسی حکمران ہیں جو ان کا طرز زندگی ہے ہمارے اخراج ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ اس کو بند کرنا چاہیے کہ اخراجات کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا دی ہم نے کمیٹی بنا دی آپ کل کل فیصلہ کریں کہ آپ کے پاس گاریاں کس کتنا ہوں گی اور جب آپ نوکر شاہی کو پاکستان میں صرف یہ حصولتیں ملتی ہیں کہ گھر بھی ہے نوکر بھی ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں نوکر بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں پیٹرول بھی ہے سب کو مل رہا ہے یہ امریکہ میں ملتا ہے برطانیہ میں ملتا ہے ٹھیک ہے کتنا گناہ آپ سے زیادہ بڑی طاقتیں ہیں محشتیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ جب تک کہ آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے آپ جب تک کہ سب اتنی کریں گے دنیا کو اور پاکستان کو کہ ہم سرمایہ داری کے لیے محفوظ ہیں دوستانہ محول ہے اور یہاں پہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی کم قیمت پہ ہوگی تاکہ ان کی سنتیں چل سکیں اور مسابقت میں مقامی جو ہمارے علاقے ممالک ہیں اس کے لیے محول پیدا کرنے کی ضرورت ہے رسول بکشری صاحب معاملہ اس وقت کوٹ میں ہے لیکن رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آٹ آف کوٹ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے کیا آپ اس طرح کی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے کس طرح نمٹایا جا سکتا ہے اس معاملے کو بڑا آسان ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق ادارے اپنے اپنی حدود میں کام کریں حکومت پارلیمانی نظام میں اکثریت پارلیمان کے اندر کبینہ اور وزیر آزم ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عدریا کے کام میں مداخلت نہ ہو عدریا آزاد ہو تو یہ کام تو رانہ سناللہ صاحب کی حکومت کر سکتی ہے کہ پہلے اپنے طور پر تحقیق کرے کہ کیا مداخلت ہو رہی ہے یہ جو خط لکھا گیا ہے کیا نہیں اور ساتھ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت وقت کی اور تمام جو حکومتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں کیا ان کے آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہاری دارہ اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے سب کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے یہی کوچھ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواشیف صاحب فرما رہتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں تو کیا یہ اگر ججز کوئی خط لکھتے ہیں تو ایسے میں تو نہیں ہوتا لیکن اگر ان کے وہ خطشات ہیں تو دور بجائے اس کے کہ وہ عدالت عزمہ کے پاس جائیں جو انہیں خط لکھا ہے جو اللہ نے لکھ دیا لیکن یہ ہے کہ کیا حکومت خموشوں کے بیٹھی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کہیں کہ حکومت کو اس ماملے میں کوئی زمیداری کا مزارہ کرنا ہوگا رسول بکشری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقتماد کی ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس ملک کے محول کے تناظر میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ اس قسم کے قبائلی لڑائیاں جھگڑے حکومت کے ساتھ سادم رہتے ہیں اور اس طرح سے جو حکومت کی جو استعداد ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے یا اور ملکوں میں ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کافی برانی صورتیان ہے ہر لحاظ سے اور اس خوف و حراز کی صورت میں وہاں پہ طالب علموں کا تعلیم حاصل کرنا ایک عجیسی بات لگتی ہے ساگرر صاحب نے کہا ہے وہاں کی اپوزیشن بھی نہیں حکومت چلنے دے رہی یعنی ہر طرف اپوزیشن کا یہی علمی ہے میرے خیال میں وہاں پہ اپوزیشن ایسے نہیں ہوتی کئی سمبلیوں کے اندار ہونی چاہیے وہ وہاں پہ اسلحہ اور ذکریت پسندی اور زورزاری سے وہ اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا واقعہ ہے کہ جو وہاں سمجھتے ہیں کہ مغرب میں تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا تو یہ کرغستان میں غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلوں پہ حملے اگر ہو رہی ہیں تو حکومت کہاں تھی وہاں کی وہاں کی پولیس کہاں تھی وہاں کی فوج کہاں تھی وہاں ان کو بچانے کے لئے کوئی ابھی تک آیا ہے نہیں آیا ہے لیکن حکومت تو ظاہر ہے وہاں پہ بیانات دے رہی ہے ہماری حکومت کے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن اس جانے سے کیا ہوگا کہ وہاں کی پولیس مستعد ہو جائے گی وہاں پہ کوئی عدالت لگ جائے گی تو یہ اس ملک کا ایک علمیہ ہے اور اس علمیہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی وہاں جانے اس وقت محفوظ نظر نہیں آ رہی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں دیگر ممالکے بھی وہاں پہ طلبہ آئیں تو حکومت کو جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک شور اٹھا ہے تو اس حکومت کو کرنا پڑے گا ان کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر طلبہ کے لیے اس وقت چائز تو ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو چلے جائیں اور کچھ واپس بھی آئیں اور وہاں کی جو وزارت تعلیم میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جن طلبہ کے فائنلز تھے وہ آن لائن بھی ایکزام دے سکتے ہیں یہ فسیلیٹی دے دی گئی